بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز ویلکم ٹو مائی چینل کیچنوی دانہ پانی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں ہوفپولی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مینیج بنائی ہے جی آلو مونگرے اور مٹر کی سبزی بہت ٹیسٹی بنی ہے یہ لیکن بچے کیونکہ اسے نہیں پسند کرتے تو اکثر مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ بچے نہیں کھاتے لیکن آپ ایک مرتبہ اس طریقے سے بنا کے دیکھئے گا بچے اور بڑے سب ہی سے بہت شوق سے کھانے والے ہیں اور آپ بار بار اس کو ایسے ہی بنائیں گے تو شروع کرتے ہیں ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں میں نے ایک کپ وائل لیا ہے اور دو میڈیم سائز کیف میں نے اس میں ڈال دی ہیں جی مارٹر دو سے تین منٹ پیاس کو کوک کر لیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہیں ہری مرچے تاکہ ہری مرچوں کا جو فلیور ہے وہ گھی میں پیاس کے ساتھ ہی نکل کے آئے اور ہم نے اس میں ڈال دیا ہے لسن تو صرف اس میں لسن جائے گا ایک ٹیپ سپون اس کا لسن کا پیسٹ آپ نے اس میں ادھک نہیں ڈالنا تھوڑا سا ان چیزوں کو بھوننے کے بعد آپ اس میں ڈال دیں ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر میں نے دو سے تین لیا ہے میڈیم سائز کیوں نے بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اچھے سے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں مسالے ایک ٹیپ سپون کٹی ہوئی لال مرچ اس کے بیسک مسالے ہیں انہیں ہم اچھے سے بھون لیں گے بہت زیادہ دھنیا پوڈر ہوگا اس میں استعمال نہیں ہوگا مسالے جتنے کم ہوں گے اتنی تیسٹی آپ کی جو یہ سبزی تیار ہوگی جب مسالہ بھون جائے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں ڈالنے ہیں مونگرے میں نے لیا ہے ایک پاؤ مونگرے جنہیں میں نے دنٹر توڑ کے اچھے دھو کے ساف کر لیا ہے پہلے آپ نے دھوڑنے ہیں اس میں سٹیم کا پریشر بنے گا اور اس کا اپنا جو پانی ہے وہ نکل کے مسالے میں آجے گا جو بھون جائے گا ایک مرتبہ اب ساتھ اس میں میں ڈال دی ہیں ایک پاؤ مٹر اور ایک پاؤ آلو تو یہ مٹر اور آلو جو ہیں اس کے اندر بھی قدرتی کا سٹارچ ہوتا ہے قدرتی خوشبو ہوتی ہے اسے بھی اپنے مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے تو جیسے آپ آلو اور مٹر کو بھونیں گے تو مونگرے آپ کی ایک مرتبہ پھر دو مرتبہ بھون چکے ہوں گے یعنی کہ ایک مرتبہ آپ نے پہلے بھون ہے خالی مونگرے اور ایک مرتبہ آلو اور مٹر اس طرح اس کی جو خوشبو ہے قدرتی وہ ختم ہو جائے گی بھوننے سے پانی اس میں میں نے بالکل نہیں ڈالنا ہے سڑیوں کی سبزیاں ویسے ہی بھاپ میں ہی گل جاتی ہیں اور انہیں اتنا زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن یہاں پہ ایک سیکرٹ انگریڈینس ہے وہ ہے اس میں جائے گی ملائی تو آپ اس میں یا تو ملائی ڈال لیں کیونکہ گھر میں دودھ تو آتا ہی ہے ملائی ہوتی ہے اس میں وہ ڈال لیں اگر ملائی نہ بھی ہو تو آپ اس میں ڈالنا ہے اپنے کورٹر کپ یا آدھا کپ جتنا دودھ اگر مونگروں میں آلو میں یا مٹر میں کوئی قصر گلنے میں رہ بھی گئی ہوگی تو دودھ کی وجہ سے وہ آرام سے گل جائیں گے بس آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور کور کر کے پانس سے سات منٹ کے آپ اس کو دم پر چھوڑ دیں ہلکا فلیم کر کے بلکل آپ نے اس کو چھوڑ دینا کور کر کے اور بس یہ جب آپ اس کا ڈھکن اٹھائیں گے تو اس کی خوشبو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی تیسٹی تیار ہوئی ہیں اور دیکھنے میں آپ کو پتہ چل جائے گا دیکھیں کوئی کھڑے کھڑے سے نہیں ہے وہ مونگرے الگ اور آلو الگ ایسے نہیں ہے ایسے ریلی ملی سبزی ان چاہیے سب کوئی اس میں گل چکا ہے اچھے سے بہت دیسٹی تیار ہوئے ہیں بعد آئرن میں ڈال دیں دھنیا اور بس اسے کور کر کے چھوڑ دیں اور میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کتنی مزیدار ریسپی یہ تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی جھٹ پڑ سے یہ ریسپی ہے بہت مزیدار بنی ہے خوشبو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت دیسٹی بنی ہے تو آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں فالو کریں گے تو سیم ویسی ہی ریسپی تیار ہوگی جسے کھانے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا تو ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن کو بھی پریس کر لیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں ملتی ہوں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ